دعاوں کے مستحق آپ دیکھتی ہوں گے کہ فلسطین والوں کے پاس کیا ہے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں بشاہ یہ پتھر مارتے ہیں وہ سیدھی گولی مارتے ہیں جمعہ کے دن مسجد اکسا جو کبل ہے اول ہے اس کو بند رکھا گیا جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیئے گئے اس لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات اطاف فرمائے اور اللہ دبارک و تعالی ظالموں سے اپنی قدر سے بدلہ دیں ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے لیکن دعا سے بڑی طاقت ہوئی نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پہ کوئی وقت آتا تھا تو خنوط نادلہ پڑھتے تھے فجر کی نواز میں جس میں مومنوں کی رہائی اور کافروں کی حلاقت کے لیے باقیدہ دعائیں ہوتی تھی آج اللہ کی شان ہے ہمارے مدرسے بھی خاموش ہیں مسجدیں بھی خاموش ہیں ملوی بھی خاموش ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں کم سے کم بھی دعا تو کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو اتنا تو بھی حص نہ ہو جائیں